اسلام علیکم دوستو کیا آپ کے پاس بھی شناکتی کارڈ موجود ہے اور اسی شناکتی کارڈ پر ایک سیم ریجسٹر آپ کے پاس موجود ہے اور آپ حکومت کی جانب سے بڑی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے ہرگی سکپ نہیں کرنا آج کی اس ویڈیو کو آپ نے مکمل ضرور سے دیکھ لینا ہے کہ حکومت کی جانب سے تمام غریب خاندانوں کے لیے ایک اور نئے اور بڑے امدادی پروگرام کا آغاز کر دیا ہے جس پروگرام کا ذریعہ خواتین حضرات بھی امداد حاصل کر سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی اپلائی کر کے اس پروگرام کا ذریعہ امداد حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان پروگرام میں آپ اپلائی کس طرح کریں گے اور کافی خاندان اسی ستر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو کافی خاندان اید الفیتر پروگرام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں آپ کو اگر آپ اس پروگرام میں اپلائی کر لیں گے تو آپ کو حکومت کی جنب سے اتنی امداد دی جائے گی کہ آپ کو ان تمام پروگرام میں اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اسیس ستر پر میسے سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو حکومت کی جنب سے اسیس ستر پروگرام میں بھی آئل کر دیا جائے گا اور ساتھ ساتھ ایدل فیتر پروگرام میں بھی آئل کر دیا جائے گا لیکن یہ کونسا پروگرام ہے اور اس پروگرام کے ذریعے لیکن اس پروگرام کی جانب سے کافی ایسی خواتین حضرات ہیں جن کو پیمرز دی گئی تھی لیکن کافی ایسے بھی خواتین حضرات اس پروگرام کے ذریعے پیمرز نہیں ملی تھی تو اس پروگرام کا جو نام ہے وہ ہے ان ایس ای آر اور اس پروگرام کے ذریعے تمام غریب اور مستحق خواتین حضرات کو پچیس سے لکر تیس ہزار پہ تک کی مالندہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور آپ اس پروگرام میں کس طرح کے کار کے ذریعے اپلائی کریں گے اور جن خاندان کو اسی سطر کی جانب سے نائل کیا گیا ہے یا پھر جن خاندان کو حکومت کی جانب سے ایدل فیتر پروگرام کی پیمرز نہیں ملی یا پھر جن خاندان کو حکومت کی جانب سے 786 پٹروار رلی پروگرام کے ذریعے پیمرز نہیں ملی وہ خاندان کس طرح کے کار کے ذریعے اپنی امداد کو چیک کریں گے کس طرح کے کار کے ذریعے اس پروگرام میں اپلائی کریں گے آج کی اس چند منٹ کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کروں گا لہٰذا آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ آج جو میں آپ کو پروگرام کے جس پروگرام کے بارے میں بتاؤں گا اس پروگرام کے ذریعے مرد حضرات بھی اپلائی کریں گے اور ساتھ ساتھ خواہ تین حضرات بھی اپلائی کر کے حکومت کی جانب سے پچیس سے لے کر تیز ہزار پیتہ کی مالندات حاصل کر سکتی ہیں لیکن اپلائی کس طرح کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو اپنی مبائل کی سکیم بھی لے کے چلتا ہوں واقعی بات آپ کو وہاں پر تاؤں گا کس طریقے کار کے ذریعے آپ ان پروگرام میں ازیلی اپلائی کر سکتے ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں تو فائنلی گائچ جیسا کہ ہم آ چکے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس پروگرام میں کس طریقے کار کے ذریعے گھر بیٹے اپنے موبائل کے ذریعے اپلائی کر کے پچیس ہزار پیل تک کی مالندات بہت ہی آسانی طریقے کار کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کا جو نام ہے وہ ہے ان ایس ای آر اور ان ایس ای آر پروگرام کی جانب سے کافی ایسی خواتین حضرات ہیں جن کو دو ہزار بیس میں حکومت کی جانب سے پہلے بھی امدادیں مل رہی تھی لیکن بعد میں جیسے پیڈیم کی حکومت آئی تھی تو اس پروگرام کو آرزی طور پر بند کر دیا تھا لیکن آج حکومت کی جانب سے اس کے حوالے سے ایک بڑا اہم فیصلہ سنا دیا ہے جن خاندانوں کے پاس اپنی پرچی موجود ہے وہ خاندان پچیس ہزار رپے کی امداد فوری طور پر حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا اپلائی کرنا پڑے گا اور اپلائی حکومت کی جانب سے ایک پورٹل بھی دیا گیا آپ اسی پورٹل کے ذریعے اس پروگرام میں اپلائی کریں گے اس کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو حکومت کی جانب سے پہلے پروگرام کا آغاز کے گیا ہے آٹر رلی پروگرام اور آٹر کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے جو ایدل فیتر پروگرام کا آغاز کے گیا ہے اس میں اپلائی کرنے کے بارے میں چند انفارمچیں دے دیتا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کے بارے میں بھی علیف سے لے کر یہ تکا پروسیجر بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ آٹا پروگرام کے اپنی امداد چیک کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے نام کو آئل کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اپنا جو بھی شناکتی کا نمبر ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے والا یہاں پر آپ نے کرنے کا وائریفکیشن کو پٹائب کریں گے تو آپ کا جو نام ہوگا فوری طور پر اس پروگرام کے لیے آہی لے ہو جائے گا اور آپ اپنے آٹے کے لیے آہی لے ہو کر آپ اپنے گھر کے کسی بھی قربی ادائیگی مرکز سے جا کر اپنا جو آٹا ہے وصول کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے گھر کے قربی ادائیگی مرکز کا پتہ نہیں ہے تو آپ اس ویبسٹر کا استعمال کر سکتے ہیں اس ویبسٹر کا بھی لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے جیسے آپ یہاں پر آئیں گے آنے کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے سمپل سا کام ہے آپ نے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی جو ڈسٹک ہے اس کا انتخاب کرنا ہے آپ کس ڈسٹک سے ہیں میں بہاول اگر سے اس کے بعد اپنی تحصیل کا انتخاب کرنا ہے آپ کس تحصیل سے ہیں تو میں اپنی تحصیل کے انتخاب کر دیتا ہے انتخاب کرنے کے بعد یہاں پر ان کے جو اڈریسز ہیں لوکیشن ہیں وہ ساری کے ساری یہاں پر آپ کو پردہ سکرنگ پر شہور جاؤں گی اسی طرح آپ کسی بھی قریبی ادائی کی مرکز بجا کر اپنی امداد کو وہاں سے وصول کر سکتے ہیں اب تیسے نمبر پر حکومت کی جانب سے جو امدادی پروگرام کا آغاز کہہ گیا ہے جس کا نام تھا اید الفیتر پروگرام تو اس پروگرام کا جو اصل نیم ہے وہ ہے طاقتور پاکستان یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جو جس کا میں آپ کو یہاں پر نام بتا دیتے ہیں جو اس کا نام ہے جی ڈی سی یہ ایک پرائیویٹ ایک ادارہ ہے جو حکومت کی جانب سے نہیں ہے یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جو آپ کو امداد دے رہا ہے اس میں دس لاکھ خاندانوں کو حکومت کی جانب سے دس دس ہزار پہ تک کا راشن شاید دیا جائے شاید آپ کو حکومت کی جانب سے امداد دی جائے لیکن آپ اس پر ہمیں اپلائی کیس طرح کریں گے اس کے لئے اس ویب سٹ کا جو یہاں پر آپ نے یہاں پر آ جانا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر آنے کے بعد آپ نے کام کر رہا ہے سائن آپ کو پر آنے کے بعد یہاں پر آپ سے آپ کی چند ڈی ٹیلے پوچھنے ہیں وہ سارے سارے آپ نے ان کو پروائیڈ کر دی رہی ہے یہاں پر آپ کے سامنے کافی سارے کمپنی نظر آ رہی ہیں فورت آ رہی ہے نیچے جی ڈی سی آ رہی ہے میں جی ڈی سی کو پر ٹائپ کر دیتا ہوں یہاں پر آپ نے اپنا جو بھی آپ کا نیم ہے وہ یہاں پر آپ نے جلدی سے آپ نے ایڈ کر دیں یہاں پر اپنا قومی شناکتی کا نمبر جو بھی آپ کا شناکتی کا نمبر ہے وہ یہاں پر آپ نے جلدی سے ایڈ کر دیں اس کے بعد آپ کا جو بھی موبائل نمبر ہے موبائل نمبر آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اپنا موبائل نمبر خاص طور پر کریکٹ لکھنا ہے اگر کوئی بھی ایک مسٹیک کریں گے تو آپ کا نام صحیح نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کا بعد کیا کرنا یہاں پر یہ آٹو کوٹ جنریٹ کر دے گا اس کا بعد کانٹین کو پر ٹائپ کریں گے کانٹین کو پر ٹائپ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا اپشن آ جائے گا اڈریس کا آئے گا آپ کس صبح سے ہیں وہ سلک کرنا ہے آپ کس زیلے سے ہیں وہ آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے اس کے بعد آپ کس جگہ سے ساری کے سارے جو اڈریس ہے وہ یہاں پر آپ نے اس کریکٹ آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا یہاں پر آپ نے کانٹین کو اگین ٹائپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ سے آپ کی جو ڈیٹ او برت ہے وہ پوچھی جائے گی وہ ساری کے ساری چیزیں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے جلدی سے آپ نے یہاں پر ایڈ کر دی نیفار ایگزمپل میں یہاں پر اپنی جو ڈیٹ او برت ہے وہ ایڈ کر دی اس کے بعد آپ کی فیملی کا جو سائز ہے وہ کتنے ہیں پانچ افراد ہے دس افراد ہے پندرہ افراد ہیں تو میں یہاں پر کیا کر دیتا ہوں جو کہ ہمارے دس افراد ہیں میں دس افراد ایڈ کر دیتا ہوں آپ میل ہیں فی میل ہیں وہ ساری چیزیں ایڈ کر دی نہیں میں میل ہوں میل سلیکٹ کر دوں گا تو یہاں پر آپ اس زکاة کے حق دار ہے غریب ہے یعنی eligible for زکاة تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یس کردے اگر آپ اس زکاة کے حق دار ہیں تو یس کردے نا اگر نو ہے تو نو کردے ہیں کیونکہ میں تو اس زکاة کا حق دار نہیں تو میں یہاں پر نو پر ٹائپ کروں گا اب اگر آپ حقدار ہیں تو یہاں پر آپ نے ٹائپ کر دینے ہیں اس کا عضا آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا status وہ جانا چاہ رہے ہیں کہ آپ married ہیں married آپ کی شادی ویڈیز نہیں ہوئی وہ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے married ہیں تو رکر دینے ہیں میں میں single looting ہے یہاں پر ٹائپ کر دینے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کیا دیکھ سکتا ہے کہ آپ کوئی مزوری تو نہیں ہے آپ کے جسم میں کوئی ایسا عضو جو خراب تو نہیں ہے جیسے اگر آپ کا ہاتھ ٹٹا ہوا ہے پاؤنٹ اٹھا ہوا ہے یعنی مزور تو نہیں ہے آپ اگر ہیں تو yes کر دینا ورنہ ادربیز اب no کر سکتے اس کا بعد پھر آپ نے continue کو ٹائپ کرنا ہے اور پھر آپ کے پاس چار انسوں کا چار دیجٹ کا آپ کے نمبر پر آٹی بھی آئے گا پھر آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ create ہو جائے گا create ہونے کے بعد میں آپ کو بتا دی تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے اکاؤنٹ create کرنے کے فوری بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس پر login کر لینا ہے login کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے apply کی ہوئے یہاں پر 18 دن complete ہو چکے ہیں اور 18 دن کے بعد میری جو amount ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں فوری طور پر jazz cash یا پھر easy پیسہ کے طرف فوری طور پر transfer کی جائے گی اور جو کہ میں نے thمل پر بھی ایک چیز لکھی تھی کہ آپ jazz cash اور easy پیسہ کے ذریعے اپنی امداد کو وصول کر سکتے ہیں تو وہ یہی پروگرام ہے اس میں آپ اپنے گھرے بیٹے اپنے mobile کے ذریعے easily apply کر سکتے ہیں تو اب بات آ جاتی کہ فائلنی حکومت کی جانب سے جو نیسیر پرام کا غاز کیا گیا اس کی امداد آپ کس طرح چیک کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں نیسیر پروگرام کی جو پیمرز ہے وہ تمام غریب خواتین عزرات کی ایکاؤنٹس میں آج کی ہے جن خواتین کے پاس نیسیر کی پرچی موجود ہے اس طرح کی جو نیسیر کی پرچی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواتین عزرات بہت ہی آسانی ترکی کار کے ذریعے اپنی امداد کو وصول کر سکتی ہیں اپنی پرچی کو اٹھائیں کسی بھی قریبے دائیگی مرکب پر چلے جائیں وہاں سے جا کر آپ اپنی امداد کو وہاں سے وصول کر سکتے ہیں آپ کو apply کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اپنی امداد چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آنا ہے آنے کے بعد جو اگر آپ کے پاس پرچی ہے تو یہاں پر آپ نے اپنی جو بھی پرچی موجود ہے آپ کے پاس وہ اپنے پرچی کا جو نمبر ہے وہ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کہا کہ نیچے شناکتی کا نمبر ایڈ کرنے کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کیا کہا کہنا ہے سکس ٹو جو کہ نیچے پاسفرڈ نظر آ رہا ہوگا یہ ایڈ کرنے ایڈ کرنے کے بعد معلوم کر رہے ہیں جیسے ٹائپ کریں گے فوری طور پر آپ کے اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آپ کے اس پرم کی جانب سے آپ کو امداد ملے گی جائے پر نہیں ملے گی تو میں نے اپنے پاس سے پرچی آئیڈ کیا ہے اگر آپ اپنی پرچی آئیڈ کریں گے اگر آپ اس امداد کھکدار ہوں گے فوری طور پر آپ کی امداد بھی شو ہو جائے گی اور آپ جا کر اپنی امداد کو وصول بھی کر سکتے اگر آپ کی رجیششن نہیں ہوئی ہوئی تو یہاں پر آنے کو آج جہاں سے آپ اپنی رجیشن کروا سکتے ہیں ابھی یہ پورٹل ورک نہیں کر رہا لیکن جیسے کہ پورٹل ورک کرنا سٹارٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی ویڈیو شیئر کر دوں گا تو امید ہے یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا اگر کچھ بھی فائدہ ہوئے اس ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اور جو لوگ بی آئی ایس پی کی پیمٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ اپنی پیمٹ لینے کے لیے کسی بھی ادائی کی مرکز پر پہنچ جائیں کیونکہ حکومت کی جنب سے تمام غریب خاندانوں کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ میں پیمٹس آنا سٹارٹ ہو چکے کافی خاندان اپنی امداد کو لے بھی چکے تو ملتے نیکسٹ ویڈیو میں